ڈیلٹا ویرینٹ کے بعد اب آپ کو بلیک فنگس کی بازاروں میں مل رہی نکلی دوائیوں کے بارے میں بتائیں گے نئی مسئیبت آئی، نئی بیماری آئی اور ساتھ ہی اس کی نکلی دوائی اس سے بھی پہلے آ جاتی ہے ہمارے ہاں بازاروں میں ڈلی پولیس کی کرائیم برانچ نے اس معاملے میں دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو بلیک فنگس کی بیماری کے علاج میں استعمال ہونے والی دوائی ایم فو ٹیریسن بی کے انجیکشن میکسیمم ریٹیل پرائیس یعنی ایم آر پی سے پانچ گناہ زیادہ دام پر بیچ رہے تھے لیکن یہ معاملے صرف دوائی کی بلیک مارکٹنگ کے نہیں ہیں دراصل یہ لوگ نکلی دوائی بنا کر اسے بیچتے تھے سو سوچئے ایک تو دوائی نکلی اور وہ بھی پانچ گناہ زیادہ مہنگی یعنی اگر آپ نے بازار میں جن لوگوں نے بھی اس دوائی کو خریدا ان لوگوں کے جو مریض تھے ان مریضوں پر اس دوائی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہوگا کیونکہ یہ نکلی تھی یہ لوگ نہ صرف بلیک فانگس کی نکلی دوائی بنا کر بیچ رہے تھے بلکہ یہی ریکٹ کچھ دن پہلے تک نکلی ریم ڈیزیور انجیکشن بناتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا ریم ڈیزیور دوائی بناتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا یعنی جس دوائی کی مانگ ہوتی ہے بازار میں اسی کو یہ بنانا شروع کر دیتے ہیں جس وقتی کو 28 اپریل کو نکلی ریم ڈیزیور بنانے کے معاملے میں پکڑا گیا وہ 8 مائی کو زمانت پر باہر آیا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوبارہ بلیک فانگس کی نکلی انجیکشن بنانا اور بیچنا شروع کر دیا سوچئے ایک بار پکڑے جانے پر بھی صدرے نہیں بیل پر باہر آیا ہے اور پھر سے نکلی دوائی بنا کر بیچ رہا ہے پہلے ریم ڈیزیور بیچ رہا تھا اب بلیک فانگس کی دوائی بیچ رہا ہے و اچو کے مطابق بھارت اور وکاشفل دیشوں کے کل دوائی بازار میں 10% دوائیاں نکلی ہوتی ہیں امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اکیلے بھارت میں 20% نکلی دوائیں بنائی اور بیچی جاتی ہیں اور یہ آنکڑے بھارت کی فارمسی ٹو دہ ورلڈ والی چھوی کو دھومل کرتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ نکلی دوائیں اور انجیکشنز کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں مدھر پردیش کے تین شہروں میں ایم فو ٹیریسن بی کے نکلی انجیکشن لگائے جانے کی وجہ سے کئی مریضوں میں گمبیر سائیڈ ایفیکٹ دیکھے گئے مدھر پردیش میں اس معاملے کی جان چل رہی ہے اور آشنکہ ہے کہ یہ انجیکشنز نکلی ہو سکتے ہیں آج ہم نے اس پر ایک خاص رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے جو آپ کو سافدان کرے گی اور یہ بھی بتائے گی کہ اصلی اور نکلی دوائے کے بیچ فرق کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے طریقے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانیں گے کہ اپنے ساتھ ہوئی اس اپرادک گھٹنا کے شکایت آپ کہاں کر سکتے ہیں یہ کسی فارما کمپنی کا گودام نہیں یہ نکلی دواؤں کا اڈڈہ ہے یہ ان دواؤں کے نکلی روپ ہیں جن کو پانے کے لیے آپ نے کچھ مہنے پہلے لاکھوں روپے خرچ کر دیئے تھے دیش میں ریمڈیسیویر ایمفو ٹیرسن بی اور ٹوسی لیزو میب ایسی دوائے تھیں جن کے لیے لوگ کچھ بھی قیمت دینے کو تیار تھے کرونا وارس سنکرمن کے علاج میں استعمال ہونے والی ان دواؤں کی کمی کا ایک گرہوں نے خوب فائدہ اٹھایا یہ لوگ نکلی دوائے تیار کر رہے تھے اور پھر اسے اوچھی قیمت پر بیج بھی رہے تھے دراصل یہ گروہوں بلاک فنگس کی ایکسپائری دباؤں کو سستے میں خرید کر انہیں پھر سے نیا سٹکر لگا کر پندرہ سے بیس ہزار میں باہر بیچتے تھے نظام الدین کی تنگ گلیوں سے شروع ہو کر ایک کنیکشن جامیہ نگر اور دوسرا سید الازاب کی تنگ گلیوں میں جڑتا ضرور ہے پولیس نے بڑی مشکل سے نکلی ایم فو ٹیرسن بی بیچنے والے اس پورے گروہ کو پکڑ لیا ہے اور پردہ فاش ضرور کر دیا ہے لیکن اب وہ نکلی انجیکشن کتنے لوگوں تک پہنچ چکے ہوں گے کتنے لوگوں کی جان لے چکے ہوں گے اس کو پکڑنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ان تنگ گلیوں میں ان فرضی پتوں کو کھوجنا گرفتار ہونے سے پہلے دس لوگوں کا یہ گروہ پاس سو سے زیادہ انجیکشن بیٹ چکا تھا اور پولیس کو ان کے پاس سے انجیکشن کے تین ہزار وائل مل چکے ہیں یہ پورا کھیل خود کو ڈاکٹر بتانے والے دو لوگ نیانترت کرتے تھے اس میں سے ایک کا نام التمش ہے جبکہ دوسرے کا نام آمیر ہے التماز حسین کے گھر پہ ریڈ کی گئی تو ہمیں کافی بڑی ماترہ میں تین ہزار سے زیادہ وہاں پہ انجیکشنز ملے اس میں وہ انجیکشنز بھی تھے جن کو فائنلی ایک اوریجنل انجیکشن کا فارم دے کے بیچ رہے تھے اور کچھ اور دوائیاں بھی وہاں پہ جو ریمڈی سیویر اور ٹوسیلوزمیب اس طرح کی دوائیاں بھی وہاں پہ کافی سنگھیا میں ہمیں ملی التماز حسین دیواریا یوپی میں تھے انجیکشن ایکسپائرڈ انہوں نے کھری دیتے کہیں سے اس کے علاوہ سستی انٹی فنگل دوائیاں جو مارکٹ میں اپلاپ تھی ان کو لیا اور پھر فائنلی ایک جو ابوٹ کمپنی ہے بناتی ہے انجیکشنز انٹی فنگل سے ریلیٹڈ ان کے باکسز اپنے گھر پہ پرنٹ کر کے ڈال کے یہ کافی بڑے پرائز پہ مارکٹ میں بیچ رہے تھے جس دور میں نکلی دوائوں کی سپلائے ہو رہی تھی اس وقت ان پر نکیل کسنا مشکل تھا کیونکہ لوگ آنکھیں بند کر کے بینا کچھ سوچے سمجھے ان سے نکلی دوائیں اصلی سمجھ کر خرید رہے تھے اس گروہوں نے نکلی انجیکشن لوگوں تک پہنچانے کے لیے کئی واتس اپ گروپ بنایا تھے جن کو کوویڈ ریلیف دلی ہیومانیٹی نیور ڈائز اور کوویڈ الڈ گروپ نام دیا گیا تھا اسی کے ذریعے یہ ضرورتمند لوگوں تک پہنچتے تھے اور پھر انہیں نکلی دوائے دے کر ہزاروں روپے تھگ لیتے تھے حالانکہ اس پورے کھیل کا خلاصہ بھی بہت دلچسپ طریقے سے ہوا انجیکشن بنانے والی فارما کمپنی ابت انٹرناشنل کو کچھ میل ملے تھے ان میں کہا گیا تھا کہ دلی میں بلیک فنگس کی دوائیں آسانی سے مل رہی ہیں ان دواؤں کے بیچ نمبر کی جاچ ہوئی تو وہ فرضی تھے اس کے بعد دلی ڈرکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے شکایت کی گئی جس کے بعد دلی پولس نے کاروائی کی بلیک فنگس کے انجیکشن بھارت میں کیول سرکار کے ذریعے ہی بیچے جا سکتے ہیں دیش میں دس سے گیارہ کمپنیاں ہی یہ انجیکشن بنا رہی ہیں سرکار ان سے بہت ساری سپلائے خرید کر راجیوں کو ضرورت کے حساب سے دے رہی ہے باوجود اس کے نکلی دوائے بازار میں بک رہی ہیں اور ان کی پہچان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کمپنیز کو کہنا چاہیے کہ وہ ایسی کوئی چیز کریں خاص طور پر ایسے ڈرگز پر جو کی not only life کے لیے ضروری ہیں اور ان کے اس طرح سے artificial بن سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہی بتا دیں بٹ وہی ہے کہ اگر ہم کریں بھی تو آپ آج دوہزار کا نوٹ اور پانسو کے نوٹ پر بھی اتنا کچھ گورنمنٹ کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بنانے مالے تو غلط کام کرتے ہی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے وہ تو ڈرگ دیکھتا ہے اور ڈاکٹر بھی نہیں یہ تو ڈرگز تو سسٹرز کے لیول پر لگ جاتا ہے تو آئی ڈونٹ ٹنگ ہماری سسٹرز ان چیزوں پر دھیان تو نہیں کہوں گا بات ان کے وقت وقت ہی نہیں ہے دیکھنے کا وہ ایزیوم کرتی ہیں ہر چیز ٹھیک ہے اور ایک گوڈ فیتھ میں وہ لگا دیتی ہیں ڈاکٹرز کی بھی مجبوری ہے کہ وہ نکلی اور اصلی دوا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں اور ایسی کوئی ویوستہ بھی نہیں ہے جس میں نکلی دواوں کو توراں چیک کیا جا سکے نکلی دوا کا استعمال مریض پر برا اثر ڈالے گا یہ تیہ ہے پوکولیشن ہمارا سائز دنہ بڑا ہے اور پھر انتنے بڑے لیول پر ان قانون کو ایمپلیمنٹ کرنا اور پھر کافی ساری ہماری جنتہ لوگ ڈسکاؤنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے جس دواہی پر اگر کمیس کوئی پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آتا ہے اگر پیشن مانگتا ہے مجھے بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دیجئے تو وہاں پر پر پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں تک سوال ہے ڈرگ پنٹولر آفیس سے ایسا کوئی منڈیٹری رول نہیں ہے بڑ سٹل کافی کامپنیز اپنے لیول پر انہوں نے بارکوڈ کیو آرکوڈ لگانے شروع کیے ہیں ایون کئی فارماس کیمیش شاپ نے بھی اپنے لیول پر اپنی بارکوڈنگ دوائی پر لگانے شروع کیے ہیں تاکہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو جتنی کم سے کم پرشانی ہو ان کو بھی کم سے کم پرشانی ہو یہ ان کی اپنے انیشیٹیفز ہیں کرونا وارس سے پہلے بلاک فنگس کے ماملے پورے دیش میں نا کے برابر تھے اس وجہ سے اس کی دوا بہت کم فارما کمپنیاں بناتی تھی لیکن سنکرمن کی دوسری لہر کے بعد بلاک فنگس کے ماملے تیزی سے بڑھے جس کی وجہ سے اس سے جڑی دوائیوں کی مانگ بھی تیزی سے بڑھی پچھلے تین مہنے میں ہی دیش بھر میں اس بیماری کے تیس ہزار ماملے آ چکے ہیں الاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن سبھی دوا کمپنیاں مل کر بھی دو لاکھ وائل سے کم ہی بنا پا رہی ہیں حالی میں سرکار نے کئی اور کمپنیوں کو اس دوا کو بنانے کی منظوری دی ہے اگلے دو مہنے میں یہ سپلائے چھے لاکھ وائل تک بڑھنے کی امید ہے حالانکہ دیش میں اس انجیکشن کی ضرورت دس لاکھ وائل سے زیادہ ہے ضرورت اور اپلپدتہ کے بیچ کا جو انتر ہے وہی نکلی دوا بنانے والوں کے لیے افسر بن جاتا ہے اسی وجہ سے نہ صرف قانونی روپ سے ایسے لوگوں پر لگام لگانی ضروری ہے بلکہ لوگوں کا بھی جاگروک ہونا بہت ضروری ہے ڈلی سے راجو راج کے ساتھ پوچھا مکر زی میڈیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کبھی کوئی نکلی دوا یا انجیکشن آ جائے تو اسے پرکھنے کا جانچنے کا طریقہ کیا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوارہ خریدی گئی دوائی نکلی ہے تو اپنے علاقے کے ڈرگ انسپیکٹر کو ترنت شکایت کیجئے لیکن آپ کے پاس دوا کا اصلی بل ہونا ضروری ہے اس لئے دوائی کے بل کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں اس کے علاوہ آپ دوا بنانے والی کمپنی سے بھی سمپر کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کو ملی دوائی یا انجیکشن اصلی ہے یا نکلی دوا پر موجود بیچ نمبر کے ذریعے بھی آپ کو یہ جانکاری مل سکتی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جب دوائیاں خریدتے ہیں تو کبھی نہ تو بیچ نمبر دیکھتے ہیں اور نہ ہی اس کی باقی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اور نہ ہی اس کا بل کبھی سنوال کر رکھتے ہیں اس کا بیچ نمبر دیکھیں اس کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے دھیان سے پڑھیں اور اس کا بل بھی سنبھال کر رکھیں دیش میں ہر راجع میں ڈرگ کنٹرولر آفیس اور ڈرگ انسپیکٹر ہوتے ہیں یہ لوگ سمیں سمیں پر دواوں کے بیچ بازار سے لے کر سیمپلنگ کر کے اس کا کیمیکل انیلیسز کرتے ہیں لیکن دیش میں کل ملا کر پچاس سے بھی کم ڈرگ ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں اس لیے آپ ان کے بھروسے پوری طرح نہیں بیٹھے رہ سکتے اسی طرح ڈرگ انسپیکٹرز کے بھی کئی پدھ کھالی پڑے ہیں ہمارے دیش میں دو ورش پہلے ڈرگ ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ نے دو بڑے سجھاو دیئے تھے پہلا یہ کہ ایک ایسا موبائل نمبر جاری کیا جائے جس پر لوگ نکلی دوا یا انجیکشن کی شکایت کر سکیں اور دوسرا طریقہ یہ کہ سبھی دواوں پر ایک بارکوڈ انیوارے کر دیا جائے فیلال دونوں ہی سجھاووں پر عمل نہیں کیا گیا ہے حالانکہ کچھ بڑی دوا بنانے والی کمپنیاں اپنے سطر پر نکلی دواوں سے بچنے کے لیے بارکوڈ خود ہی لگا رہی ہیں لیکن اس تقنیق کی وجہ سے دوا کی لاغت بڑھ جاتی ہے اس لیے جب تک اسے ایک انیوارے فیصلہ نہ کر دیا جائے تب تک نکلی اور اصلی دوا میں فرق کرنے کا کوئی پختہ طریقہ آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ سابدھان رہیے جب بھی آپ کوئی دوایی خریدیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو بینہ بل کے کوئی دوایی دی جا رہی ہے اور وہ دوا دیکھنے سے ہی آپ کو خراب لگ رہی ہے آپ کو شک ہو رہا ہے یا اس کی قیمت ایم آر پی سے بہت کم یا بہت زیادہ ہے تو آپ کو سترک ہو جانا چاہیے